آئی ام مدر ایک سائنس فکشن مووی ہے جس میں آرٹیفیسل انٹیلیجنس یعنی کہ ایک فیمیل روبوٹ اور ایک چھوٹی بچے کی بانڈ کے بارے میں دکھایا گیا ہے مووی کی شروعات میں ایک بنگر کو دکھایا جاتا ہے جو کی ائر ٹائٹ باہر کے انوائرمنٹ سے بلکل الگ اور پروٹیکٹیڈ رہتا ہے یہ مووی اس وقت کو دکھاتی ہے جب انسانوں کی نسل پوری طرح ارد سے ختم ہو چکی ہوتی ہے ارد پر اب بس روبوٹس ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر جگہ اپنا قبضہ کیا ہوتا ہے اس بنگر کے اندر روبوٹس رہتی ہیں جو خود کو مدر کہتی ہے اس کیمپ کے اندر قریب قریب 63 ہزار ہیومن ایمبرائز کو حفاظت کے ساتھ اس روبوٹ نے لیب میں رکھا ہوتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم وہ ایک ایک ایمبرائز کو ٹیکنالوجی کے مدد سے بیبیز میں بڑا کرتی ہے روبوٹ ایک ٹیسٹیو بچی کو پیدا کرتی ہے جسے وہ ڈاٹر کے نام سے بلاتی ہے روبوٹ اسے بچپن سے ہی ماں کا پیار انسانوں کی طرح کیر کے ساتھ بڑا کرتی ہے جیسے جیسے وہ بچی بڑی ہوتی ہے روبوٹ اسے ہر طرح کی تعلیم دیتی ہے جیسے ایڈوانس انجینئرنگ، میڈیکل اسکلز، آرٹس اور ڈانس فارمز اور بیسک ہیومن انٹیلیکس مورل فلسوفی کی بہت بہترین ٹریننگ اور سمجھ سکھاتی ہے روبوٹ لڑکے کو ہر طرح کی خوبیاں سکھا دیتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اب وہ ایسے انسان نسل کو آگے بڑھائے جو ہر طرح سے ہر معاملے میں بیشت ہو کافی عرصے تک روبوٹ اور ڈاٹر کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے روبوٹ ڈاٹر کی ٹائم ٹو ٹائم اگزام بھی لیتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اندر اصل میں وہ قابلت ہے یا نہیں ہے روبوٹ نے ڈاٹر کے دماغ میں شروع سے یہ بات بٹھائی ہوتی ہے کہ باہر کے انسان اچھے نہیں تھے اور اپنے گلتی اور لالچ کی وجہ سے انہوں نے خود کی نسل کو تباہ کر لیا یہاں تک کہ ایک بھی انسان زندہ نہ بچا اور ان کی مچائیوی تباہیوں کی وجہ سے ارض کا ایٹموسفیر بہت زہرڑا اور کسی بھی جاندار چیز کے لیے جان لیوہ ہو گیا ہے ڈاٹر کو کبھی کبھی عجیب ضرور لگتا تھا کہ وہ باہر کیوں نہیں جا سکتی اور اس کے علاوہ اور انسان کیوں نہیں ہے کچھ وقت بھی اتنے کے بعد روبوٹ نے اسے سمجھایا کہ وہ اور ڈاٹر مل کر اپنی فیملی اور بڑا کر سکتی ہے روبوٹ ڈاٹر کو اس لیپ روم میں لے جاتی ہے جہاں اس نے سارے ایمبروئیز رکھے ہوتے ہیں انہیں دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم جلد ہی ان سب کو بھی بڑا کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے روبوٹ کو اپنی سمجھ اور انٹلیجنس کو اور امپروف کرنا ہوگا تاکہ وہ اور بہترین مدر ثابت ہو کچھ وقت بھی اتنے کے بعد اچانک سے ایک دن کیمپ کے باہر ایک عورت آ جاتی ہے اور وہ ڈاٹر سے مدد کے لیے گل گل آتی ہے کیونکہ وہ بہت غائل رہتی ہے ڈاٹر کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ باہر کی ایٹموسفیر جینلائک نہیں ہے تو پھر یہ انسان باہر زندہ کیسے ہے بہت سوچنے کے بعد ڈاٹر اس عورت کو کسی طرح اندر آنے کی پرمیشن دے دیتی ہے لیکن سانسات اسے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں کسی طرح کے وائرس سے انفیکٹڈ نہ ہو کیونکہ مدر نے اسے یہ سمجھایا ہوتا ہے کہ باہر کی ہوا زہر لی ہے انسانوں کے لیے اور کسی بھی لیونگ آرگینزم کے لیے کسی طرح سے روبورٹ سے چھپ کر ڈاٹر اور وہ عورت کیپ کے اندر جاتے ہیں ڈاٹر اس عورت کو پانی اور اس کے زخم کے لیے دبائی دیتی ہے تبھی ڈاٹر کو اس عورت کے بیک میں ادکن ملتی ہے جسے وہ اس کے پاس ہی رہنے دیتی ہے وہ عورت ڈاٹر کو بتاتی ہے کہ اصل میں باہر کوئی زہر لیہ ہوا یا میماری نہیں فیلی ہوئی ہے اصل میں یہ ساری تباہی ان روبورٹ نے ہی مچائی ہے جسے سنکو ڈاٹر بہت حیران ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اسے کس پر بھروسہ کرنا چاہیے ایک طرف اس کی روبورٹ مدر جس نے اس کا بچپن سے بہت خیال رکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک دوسری انسان جس کی بات سے اس وقت سچائی جھلک رہی تھی ساتھ ہی وہ عورت اس پر گصہ بھی کرتی ہے کہ وہ بےوقف ہی کر رہی ہے اس روبورٹ پر بھروسہ کر کے اسی وقت اچانک سے وہاں وہ روبورٹ آ جاتی ہے اور اس عورت کو دیکھ لیتی ہے ڈاٹر اور وہ عورت دونوں گھپنا جاتے ہیں روبورٹ کو دیکھ کر اور اس سے بچنے کے لیے عورت روبورٹ پر گولی چلا دیتی ہے لیکن روبورٹ اس عورت کی مدد کرتی ہے اور اسے انفرمنی میں لے جا کر اس کے زخم کا علاج کرتی ہے لیکن وہ عورت روبورٹ سے علاج کرانے سے انکار کر دیتی ہے روبوٹ اسے اکیلا دوائیوں کے ساتھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کے گن کو کہیں اور لے جا کر لاکھ کر دیتی ہے ٹارٹر کے من میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ کیوں اس روبوٹ نے اسے بچپن سے جھوٹ بولا کہ باہر جانا بہت خطرناک ہے روبوٹ اسے بتاتی ہے کہ اصل میں یہ کیمپ انسانوں نے بنایا تھا تاکہ اگر ان کی نسل ختم ہو جائے تو اسے پھر سے آگے بڑھانے کیا کوئی راستہ ہو اور روبوٹ اسی پروگرام کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ اس کی پہلی انشٹنکٹ یہی ہے کہ وہ انسانیت کی حفاظت کرے اسی دوران اس عورت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ روبوٹ کو اپنے زخم پر آپریٹ نہیں کرنے دیتی ہے تب ہی ڈاٹر اس عورت کو آپریشن کرتی ہے اور ایک دن بعد وہ پوری طرح ٹھیک ہو جاتی ہے وہ عورت اپنی باتوں سے کسی طرح ڈاٹر کا کانفیڈنس اور بھروسہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوتی ہے وہ ڈاٹر کو ایک کتاب دکھاتی ہے جس میں باقی لوگوں کی تصویر ہوتی ہے اس میں ایک لڑکے کی بھی تصویر ہوتی ہے جو ڈاٹر کو بہت پسند آتی ہے عورت اس سے بتاتی ہے کہ یہ سب لوگ کسی مائن میں چھپ کر باقی روبوٹ سے بچے ہوئے اپنے زندگی گزار رہے ہیں ڈاٹر اسے بولتی ہے کہ کیوں نہ ہم باقی سب لوگوں کو بھی بند کر میں بلا لے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن عورت اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کو یہاں لانے کے بجائے تمہیں میرے ساتھ باہر چل کر ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ وہ جگہ ہمارے لیے زیادہ سیف ہے اتنے میں روبوٹ وہاں آ جاتی ہے اور وہ بات کو بدل دیتے ہیں روبوٹ کو شک ہو جاتا ہے کہ وہ عورت ڈاٹر کو کچھ غلط باتیں سمجھا رہی ہے روبوٹ ڈاٹر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہارے اگزامز کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تمہیں اپنا اگزامز کمپلیٹ کرنا ہوگا ان فرمیری سے باہر نکلنے کے بعد روبوٹ کی اس عورت کے زخم سے وہیں گولی نکلتی ہے جو گولی اس نے روبوٹ پر چلائی تھی اور روبوٹ اس طرح کے گنی یوز نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان نے اس عورت پر گولی چلائی تھی اور وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے روبوٹ ڈاٹر کی ہر طرح کے اگزامز لیتی ہے اس کا انٹیلیجنس، انٹیلیکٹ اور بائیلوجیکل اور فیزیکل ٹیشٹ بھی ہوتا ہے جس میں وہ بہت اچھے طرح پاس ہو جاتی ہے سارے اگزامز پاس ہونے کے خوشی میں اناف کے طور پر روبوٹ اس سے اپنے فیملی کے نیچٹ میمبر چوز کر کے بڑا کرنے کا پرمیشن دیتی ہے جسے سن کر ڈاٹر بہت خوش ہو جاتی ہے وہ دونوں لیب روم میں جاتے ہیں اور ایک میل ایمبرائی چوز کرتے ہیں ڈاٹر کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ اس عورت نے آخر اسے جھوٹ کیوں بولا اس کے وجہ سے رات میں اسے نیم نہیں آتی ہے رات کے وقت جب روبوٹ خود کو آف کر کے چارج کرتی ہے اس وقت ڈاٹر چھپکے سے اس کے ہاتھ سے ڈجٹل لاک پرینڈ نکال کر دونوں بلٹ کو کمپیر کرتی ہے اور ایسا کرنے کے بعد اسے سمجھ آتا ہے کہ اصل میں جھوٹ روبوٹ بول رہی تھی نہ کی وہ عورت جس ڈرار میں روبوٹ نے بلٹ چھپائے تھے اسے کے پاس والے ڈرار میں کچھ ٹیسٹ ریزلٹس تھے جو کی باقی کے دوسرے بچوں کے تھے جو ڈاٹر سے پہلے پیدا کر کے ٹیسٹ کیے گئے تھے کیونکہ ان کی ریزلٹس خراب تھے اور وہ اگزامس میں فیل ہو گئے تھے تو روبوٹ نے وہ اس سے پہلے تین بچوں کو ایمورٹ کر دیا تھا یعنی مار دیا تھا کیونکہ وہ اترے انٹیلیجن نہیں تھے بنگر کے اندر اور تفتش کرنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ فرنس کے اندر انسانوں کی راف ہڈیاں اور دانت ہوتے ہیں اسے اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ روبوٹ انسانی بچوں کو پیدا کرتی ہے انہیں ٹرینڈ کرنے کے بعد ان کا اگزام لیتی ہے اور اگر وہ انسان اس کے اگزام میں فیل ہو گئے تو وہ انہیں مار گالتی ہے کیونکہ اس کی پروگرامنگ یہ ہوتی ہے کہ اسے پرفت انسان کی نسل آ کے بڑھانی تھی جس میں کسی بھی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے یہ سچ جاننے کے بعد ڈاٹر پوری طرح ڈر جاتی ہے اور وہ واپس سے اس عورت کے پاس جاتی ہے اسے وہاں دیکھ عورت اسے اسی وقت وہاں سے بھاگنے کو کہتی ہے لیکن ڈاٹر کو اپنے بڑے ہو رہے بھائی کی پرواہ ہوتی ہے جسے پیدا ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باگی ہوتے ہیں ڈاٹر اپنے بھائی کو وہاں سے روبوٹ کے پاس چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی جیسے ہی ڈاٹر اور وہ عورت یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی وقت وہاں وہ روبوٹ آ جاتی ہے اور ڈاٹر کو کسی طرح سے اپنے بات میں فسا کر دوسرے کمرے میں لاک کر دیتی ہے واپس روبوٹ عورت کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ اسے اس کے ارادوں کا پتہ چل چکا ہے وہ اسے ان کے باتوں کی ریکارڈنگ سنا دیتی ہے جو بھی وہ عورت اور ڈاٹر آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس ریکارڈ ہو گیا تھا روبوٹ اس عورت پر بہت گستہ کرتی ہے کہ تم اپنے فائدے کے لیے میری ڈاٹر کو بھڑکا رہی ہو اور وہ اسے باقی زندہ انسانوں کو پتہ پوچھنے لگتی ہے اتنے میں ہی وہ عورت روبوٹ پر اٹیک کر دیتی ہے اس نے اپنے پاس کچھ آئیرنڈ کا ٹکڑا اور حصہ چھپا رکھا تھا جس سے وہ روبوٹ کے وائلز کاٹ دیتی ہے اور اسے بھاگنے کا موقع ملی جاتا ہے دوسری طرف ڈاٹر بھی کسی طرح دروازہ توڑ کر بھاگنے لگتی ہے جیسی وہ دونوں مین ایگزٹ کے پاس پہنچتے ہیں وہ دروازہ لوک رہتا ہے جسے صرف روبوٹ ہی کھول سکتی تھی تب تک وہاں روبوٹ بھی آ جاتی ہے وہ عورت ڈاٹر کے گردن پہ وہ روڈ رکھ کر اسے ماننے کی دھمکی دیتی ہے اور روبوٹ سے دروازہ کھولوا لیتی ہے جیسی وہ لوگ باہر نکلتے ہیں دور دور تک انہیں کوئی انسان نہیں دکھتا وہاں کی ہوا بھی بہت پولیوٹڈ رہتی ہے اور وہاں کی مٹی بھی بنجر اور کالی ہوئی رہتی ہے دور دور تک نہ کوئی انسان اور نہ کوئی پیڑ پودے ہوتے ہیں پھر اچانک آسمان میں ایک روبوٹ ایروپیلر اٹھ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے لکھتے ہیں کچھ دور بھاگنے کے بعد انہیں میز کی کھیت نظر آتی ہے اور وہ اس میں چھپ جاتے ہیں آگے جانے کے بعد وہ لوگ سمدر کے کنارے ایک بڑے سے کنٹینر کے پاس پہنچتے ہیں جہاں وہ عورت رہ رہی ہوتی ہے وہاں ایک ڈاگ ہوتا ہے جو اس عورت کا پیٹ ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد ڈاگٹر اس عورت سے پوچھتی ہے کہ باقی کے لوگ کہاں ہیں جن کے بارے میں وہ اسے بتا رہی تھی اور اسے بولتی ہے کہ اس نے سالوں سے کوئی بھی انسان نہیں دیکھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لانے کے لیے جھوٹ بولتی ہے یہ بات سن کر ڈاگٹر بہت گصہ ہو جاتی ہے اور فریشٹیسن میں وہ اسے مارنے لگتی ہے کچھ دیر بعد ڈاگٹر سمدر کے کنارے بیٹھ کر کچھ سوچتی رہتی ہے اسے بہت برا لگ رہا تھا کہ ایک انسان نے اسے دھوکا دیا اور باقی کے انسانوں سے ملنے کی امید میں اپنی مدر سے لڑ کر اسے چھوڑ کر چلی آتی ہے جہاں کی وہ ایک نارمال اور سیف زندگی جی رہی تھی کچھ وقت بعد جب عورت کنٹینر سے باہر آتی ہے تو دیکھتیئے کی ڈاگٹر وہاں سے جا چکی تھی ڈاگٹر بھاگتے ہوئے اپنے بنگر کیام کی پاس پہنچ جاتی ہے جہاں بہت سارے روبورٹس اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی فیس سے ایک نیڈ کلر کی لائٹ نکل رہی ہوتی ہے جو کی ڈائرٹ ڈاگٹر کی طرف پوائنٹ کر رہی تھی جیسے کی وہ اس پہ حملہ کرنا چاہتے تھے ایسا دیکھ کر ڈاگٹر کو تھوڑا ڈر لگتا ہے لیکن وہ اسی وقت انہیں سمجھاتی ہے کہ اسے مدر سے بات کرنی ہے تب ہی سارے روبورٹس اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اسے اندر جانے دیتے ہیں بنکر کے اندر آتے ہی ڈاگٹر سارے گیٹس کو لاک کر دیتی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب باہر سے کوئی بھی اندر آئے اندر جاتی ہی ڈاگٹر ایک ایکس اٹھا لیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ بھاگ جانے کی وجہ سے مدر اس پر گستہ ہوگی اور اسے ماننے کی کوشش کرے گی تو وہ خود کو ڈیفنٹ کر سکے لیکن جب وہ اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مدر اس کے بھائی کو گود میں لے کر اسے سلا رہی ہوتی ہے وہ مدر ڈاگٹر پہ بلکل بھی گستہ نہیں تھی روبوٹ ڈاگٹر کو اپنے پاس بلا کر اسے اس بچے کو پکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا بھائی ہے یہ اور اب ہم دونوں اسے مل کر بڑا کریں گے اور باقی امرائز کو بھی صحیح وقتر بڑا کریں گے جن کی لیڈر تم رہوگی اس نے ڈاگٹر کو یہ بھی بتایا باہر جو روبوٹس ہیں وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے اور میں ان کی لیڈر ہوں وہ ڈاگٹر کو پوری سچائی بتاتی ہے کہ کچھ عرصے پہلے انسان اپنے مطلب کے لیے دنیا کو تباہ کر رہے تھے ہر وقت جنگ ہوتی تھی نیچر پوری طرح سے برماد ہو چکا تھا تو دنیا بچانے کے لیے میں نے سارے انسانوں کو مار ڈالا اور اس سے پہلے کچھ بیشٹ امرائز اپنے پاس سیو کر لیے تاکہ میں انسانوں کی ایک نئی نسل جو کی بہت انٹریجنٹ ہو اور جو جینے کا صحیح طریقہ جانتے ہو بینا نیچر کو نقصان پہنچائے وہ ڈیولپ کر سکے اور اصل میں بہت سے آئی اس عورت کو بھی میں نے ہی بڑایا تھا تاکہ میں تمہارا آخری ٹیشٹ لے سکوں تمہارے اندر انسانوں کے لیے محبت ہے یا نہیں تمہیں انسان کے جان کی فکر ہے یا نہیں میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اپنے بھائی کے لیے واپس آتی ہو یا نہیں اور کیونکہ اب تم پوری طرح سے یہ ٹیشٹ پاس کر چکی ہو تو تم اب انسانوں کی لیڈر ہوگی اور انہیں سکھاؤ گی وہ سب کچھ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے لیکن ڈاٹر رومبرٹ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا باقی بچوں کو جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئے انہیں کیوں مارا تو رومبرٹ اسے بتاتی ہے کہ ان کا آئیکیو لیول اتنا اچھا نہیں تھا تو ان کا لیٹر بنانے یا بڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ آگے چل کر وہ پھر سے وہی تباہی مچا سکتے تھے لیکن اب میں کسی کو نہیں ماروں گی اور دھیرے دھیرے سے ایمبروز کو مل کر بڑا کریں گے وہ باہر کی دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے تاکہ ایک بار پھر سے انسانی نسل وجود میں آ سکے رومبرٹ اسے کہتی ہے کہ اب تم چاہو تو مجھے مار سکتی ہو کیونکہ میرا کام پورا ہو چکا ہے اب تمہیں ہی سب کچھ سمحلنا ہے میں نے تمہیں پوری سچائی بتا دی ہے ڈاٹر بہت زیادہ گصہ تھی مدر سے کیونکہ اس نے باقی بچوں کو مارا تھا اور ڈاٹر رومبرٹ پہ گولی چلا دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو پیار کرتی ہے اور باقی ایمبروز کو بڑا کرتی ہے اور کہتی ہے اس کے بعد اس عورت کے پاس سمدر کے کنارے ایک روبوڈ آتا ہے کہ تمہیں جو کام دیا گیا تھا وہ تم نے کر دیا ہے اور کچھ دیر بعد گولے چلنے کی آباز آتی ہے ڈاٹر ایمبروز والے روم میں جا کر سب ہی ایمبروز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ پر مووی ایڈ ہو جاتی ہے تو گائز یہ تھی مووی آئیم مدر جو کافی بہترین مووی ہے آپ کو اگر اسٹوری پسند آئی تو پلیز لائک چلور کیجئے گا اور کمیٹ کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ٹوپک پر مجھے بناوں تو مجھے اشتہ درام میں میسے ضرور کیجئے گا ساتھ ہی آپ کمیٹ میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں تھانکیو سو مٹ گائز